موسیقی سوڈیوم سیلیکیٹ اینڈ کیمیکل گارڈن لاسٹ ٹائم ہم نے سیلیکون ڈائی اکسائیڈ جس کی کرسٹلائن فارم جو ہوتی ہے وہ کورڈز ہوتی ہے اس کی مختلف ورائیٹیز دیکھی تھیں جو کلر کے اوپر ڈیفنیٹلی بیسٹ تھیں کورڈز کی ورائیٹیز میں ہمارے پاس جو امپورٹن تھے ان میں امیتھسٹ تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹرائن تھا روز کورڈز تھا ملکی کورڈز تھا سموکی کورڈز تھا سب سے سیمپل جو ان سب میں ہے راک کرسٹل جس سے یہ سارے ایک طرح سے ڈرائیو ہوتے ہیں راک کرسٹل is basically کلرلیس آج جو ہمارا ٹاپک ہے سیلیکا ہی سے ہم آگے بعد کو آج کنٹینیو کرتے ہیں سیلیکا کو اگر آپ ہائیڈریٹڈ فارم میں دیکھو ہائیڈریٹڈ فارم کے اندر تو اس کے مختلف ہائیڈریٹس بنتے ہیں جو کہ ایسیڈک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور basically آپ کہہ سکتے ہو کہ چار مختلف ایسیڈز ڈرائیو ہوتے ہیں سیلیکا سے وہ کون کون سے ایسیڈز ہیں ان میں سے سب سے بیسک ون جو ہے that is میٹا سیلیکیک ایسیڈ میٹا سیلیکیک ایسیڈ اور اس کا فارمولا is H2SiO3 then at the second number you have اورتھو سیلیکیک ایسیڈ اورتھو سیلیکیک ایسیڈ کا فارمولا you have H4SiO4 اس کے بعد you have ڈائے سیلیکیک ایسیڈ ڈائے سیلیکیک ایسیڈ کا جو فارمولا ہے chemical فارمولا that is H2Si2O5 and then finally ہمارے پاس چوتھا last سیلیکیک ایسیڈ ہے that is پائرو سیلیکیک ایسیڈ پائرو سیلیکیک ایسیڈ کا جو فارمولا ہے that is H6Si2O7 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس مختلف فارمز ہیں سیلیکیک ایسیڈ کی جن کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہوا ہے ہم ان کو یہ سپریٹلی ایڈنٹیفائی کر دیتے ہیں this one this one this one and this one جو ہمارے پاس پہلی فارم ہے which is called میٹھا سیلیکیک ایسیڈ I wrote metal sorry it's میٹھا سیلیکیک ایسیڈ یہ سب سے سیمپل فارم ہے اس کا فارمولا ہے H2SiO3 اس ایسیڈ کا اگر آپ سالٹ ڈیرائیف کرو تو وہ بہت ہی سیمپل کمپاؤنڈ بنتا ہے ان کو نوملی سیلیکیٹس سیلیکیٹس کہتے ہیں ویسے تو آپ اس میں سے کسی کا بھی سیلیکیٹ بنا سکتے ہو ان دو ہیڈروجن کی جگہ اگر میں آپ پوٹیشیم ریپلیس کر دوں تو K2SiO3 ہوگا ٹھیک ہے اور اس کمپاؤنڈ کو پھر میں کہوں گا کہ this is the potassium salt of میٹا سیلیکیک ایسیڈ ٹھیک ہے میٹا سیلیکیٹ سیلیکیک ایسیڈ اس کا مطابق میٹا سالٹ سیلیکیک ایسیڈ آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی سیلیکیک ایسیڈ لگو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جہاں پہ H لگاو ہے وہاں پہ آپ کوئی بھی میٹا لگاو ریپلیس کر دو because H کی بھی ویڈنسی پلس 1 ہی ہوتی ہے اور میٹا کی بھی پلس 1 ہی ہوگی نوملی آپ جو بھی میٹا سے لگاؤ گے انکہ آپ پوٹیشیم یا میگنیشیم لگا رہے ہیں تو اس کی پلس 2 ہو جائے گی اگر میں ساتھ سے H6 کو الگ کر دوں تو یہ بیسیکلی یہ لکھا ہو ہے اس پورے کے اوپر مائنس 6 چارج ہے اور ہیڈروجین کے اوپر پلس 1 چارج تھا یعنی یہ جو پورا پارٹ ہے یہ جو پورا N9 ہے یہ کیا کہلائے گا پائیرو سیلیکیٹ کیونکہ یہ پائیرو سیلیکیکیک ایسیڈ سے نکلا ہے سو پائیرو سیلیکیٹ اور انستید of this H plus 1 if I put here Na plus 1 تو اب یہ کہلائے گا سوڈییم پائیرو سیلیکیٹ یہ سیکھ سیدھر نیچے آجائے گا Na6 Si2 O7 is the formula of Sodium پائیرو سیلیکیٹ similarly you can make formula for Sodium Meta Silicate جو ہم نے پیچھے بات کی تھی Meta Silicate کون سا تھا سب سے پہلا والا Meta Silicate جو میں اوپر آپ کو بتائیں ہیں یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے but you must have an idea کہ Silicate acids are of four types and the simplest one of them is Meta Silicate which is H2 SiO to SiO 3 جو ہے یہ کس طریقے سے decompose ہوتا ہے H plus 1 2 دفاع H plus 1 اور 7 Meta Silicate ions یہ separate out ہو جاتے ہیں this ion is called Meta Silicate اور when Sodium reacts with Meta Silicate Sodium positive 1 and SiO 3 minus 2 it makes Na 2 SiO 3 and this is then called Sodium salt of Meta Silicate Acid and in short Sodium Meta Silicate or in short we not Meta Silicate but sodium silicate we call it that we have Meta Silicate so sodium silicate has many properties and most important properties are liquid and solid form exist اگر آپ لیکوی فائیڈی رکھو یا اگر آپ اس کو سولیڈ بنا دو اس کو ہم بولتے ہیں وارٹر گلاس اس کی ایک اور پراپیٹی یہ ہے کہ جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہو این اے ٹو ایس آئی او تھری کو تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پانی اس وارٹ ایچ او ایچ تو ایچ جو ہیں یہ ایس آئی او تھری کے ساتھ ریاک کر کے دوبارہ ایچ ٹو ایس آئی او تھری یا میٹا سی لیک ایک ایس اڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ این اے اور او ایچ مل کے این اے او ایچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یوں کر کے بیلنس ہوتا ریاکشن اب اس میں اگر آپ دیکھو this is a very very weak acid very weak acid یعنی اس کے ساتھ سے ایچ الگ کرنا is very difficult جبکہ this is a very strong base so overall جو ریاکشن ہوگا وہ بہت زیادہ solution basic ہو جائے گا یعنی سٹرانگ بیس کی پریزنس میں اوورال سلوشن ویل بکم الکلین ان نیچر الکلین سلوشن بن جاتا ہے اگر آپ پانی کے اندر ڈیزولف کر دو این اے ٹو ایسا ایو تھری کو سو واتر گلاس is بیسیکلی الکلین ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک پوائنٹ پتا ہونا چاہیے ناؤ لیٹس ٹاکٹر آف سوڈیوم سلیکیٹ سوڈیوم سلیکیٹ اور سلیکا میں کیا دیفرنس ہے سلیکا میں آپ نے پہلے سلیکا کا سٹرکچر دروہ کیا تھا اسی طریقے سے ہم دروہ کرتے ہیں ایک آپ کے پاس گری ایٹم ہوتا تھا سلیکا سلیکون کا اور سلیکون کے اوپر نیچے چار سائیڈوں پر کیا الگے ہوتے تھے چار اکسیجن ایٹمز وان ٹو ٹری اینڈ فور ٹھیک ہے اب ان چار سلیکون کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا تھا چار اکسیجن ایٹم کے ساتھ کہ آگے یہی والا سٹرکچر جو ہوتا تھا یہ کنٹینیو کر رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے ہم اس میں بھی یہی کرتے ہیں اس سٹرکچر کو ہم رائٹ سائٹ پہ کنٹینیو کروانا شروع کر دیتے ہیں اینڈ سو آن اس طرح یہ سٹرکچر پروپگیٹ کرتا رہے گا اینہ سرٹن ڈائریکشن ہم اس کو سنگل ڈائریکشن میں بھی پروپگیٹ کرواتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھو سائیڈوں والے تو جتنے بھی اوکسیجن ہیں ان کی تو بیلنسیز بیلنسڈ رہیں گی ٹھیک ہے یہ جو اس سٹریٹ لائن میں جتنے بھی اوکسیجنز آ رہے ہیں جتنے ریڈ کلر کی بالز ہیں ان کی دونوں طرف دو دو سلیکون لگے ہوئے ہیں بٹ یہ جو اوپر اور نیچے والے ہیں یہ بیلنس نہیں ہو رہے تو ان کو بیلنس کرانے کے لیے آپ کیا کرتے ہو you put sodium here and you put sodium here ٹھیک ہے اسی طرح you put sodium here you put sodium here تو بجائے اس کے کہ ایک پورا وہ 3D کے اندر ایک نیٹ ورک بنے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس طریقے سے اوپر نیچے آپ کے پاس سوڈیم اٹیچ ہو جاتے ہیں and sodiums are positively charged all sodiums are positive one charged تو آپ دیکھو کہ اب اوکسیجنز کے جو اوپر نیچے والے اوکسیجنز تھے ان کے چارجز بھی پورے ہو رہے ہیں ان کی بانڈز بھی پورے ہو رہے ہیں یہ جو ریڈ والے اوکسیجن ہے for example this red oxygen is making one bond with sodium and another bond with silicon اور ہر silicon نے ایک چین کے اندر ویسے ہی اپنے چار بانڈز پورے کیے ہوئے so overall اگر اس والے نیٹ ورک کے اندر میں دیکھوں so یہ وہ چیز ہے جو پوری کی پوری ریپیٹ ہو رہی ہے یہی چیز ہے نا اگر اس طرح کہ میں دھیر سارے ساتھ ساتھ جوڑ کے لگا دوں تو یہ پورا نیٹ ورک بن جائے گا اور یہ جو پوری چیز ہے اگر اس پہ آپ گوھر کرو so there are two sodiums and there is one silicon and there are three oxygens ٹھیک ہے so what is the formula become Na2 SiO3 so this is how basically Na2 SiO3 کا 2D کے اندر structure visible آپ کو ہوگا 3D کے اندر دیکھو گے تو فرک سے رفتہ پڑے گا کہ this is basically a tetrahedron ہر silicon نے ایک tetrahedron بنایا ہو ہے اس tetrahedron کے دو کارنرز کے اوپر you have sodiums attached to the respective oxygen atoms تو یہ بالکل ویسے ہی silika سے ملتا جلتا ہی structure ہے اس کا جو پیور silika کا structure تھا SiO2 کا وہ یہ تھا کہ وہ نیچے بھی site پہ یہی والی چیز لگی ہوتی ہے یہی پورا جو نیٹ ورک ہے یہ اسی طرح کا ایک اور ادھر نیچے پڑا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اوپر نیچے دوبارہ وہ continue نہیں ہوتا بلکہ structure terminate ہو جاتا ہے بس اتنا سفر کا اور کوئی خاص بات نہیں ہے sodium silicate کے structure کے بارے میں اب ہم اس کی formation بھی دیکھ لیتے ہیں کہ sodium silicate جو ہے یہ sodium meta silicate اس کو کس طریقے سے prepare کیا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ sodium carbonate لیتے ہو sodium carbonate یا soda ash جس کو ہم بولتے ہیں sodium carbonate کا آپ reaction کرواتے ہو with silica ٹھیک ہے اور یہ دونوں آپ کو پتا ہے یہ solid ہیں sodium carbonate بھی ایک solid ہے اور silica تو definitely آپ solid پاورڈڈ فارم میں لوگے اور آپ ان دونوں کو کیا کرتے ہو کہ پھر heat کرتے ہو heat اس حد تک کرتے ہو کہ یہ melt ہو جاتے ہیں ان کے melting points تک لے جاتے ہو اور temperature آپ اس process میں کتنا increase کر دیتے ہو بہت زیادہ thousand سے لے کے 1500 تک آپ اس کا temperature raise کرتے ہو ٹھیک ہے اور یہ temperature آپ کا عام تو raise ہو نہیں سکتا تو آپ اس کا بہت ہی ہائی قسم کے furnaces وغیرہ میں استعمال کرتے ہو reverberatory furnace آپ نے junior classes میں دیکھا ہوا ہے reverberatory furnace ایک ہوتا ہے اس کے اندر اس کو heat کرتے ہیں اتنے high temperature پہ اور یہ roast ہو جاتا ہے بالکل fuse ہو جاتا ہے melt ہو جاتے ہیں اور یہ melt ہونے کے بعد یہ دونوں mix ہوتے ہیں اور mix ہونے کے بعد Na2SiO3 بن جاتا ہے اور ساتھ carbon dioxide produce ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا؟ یا آپ کیوں کہہ لو کہ اتنے high temperature کے اوپر Na2CO3 actually splits into sodium oxide which is Na2O because sodium is plus one and oxygen is minus two so sodium oxide is Na2O Na2O اور ساتھ میں آپ کے پاس carbon dioxide produce ہو جاتا ہے and actually this is Na2O and SiO2 یہ دونوں مل کے یہ بناتے ہیں sodium metasilicate یا sodium silicate بھی ہم اس کو شورٹ پر بول دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا so sodium silicate is basically a combination of Na2O and SiO2 آپ دیکھ لو اس میں دو sodium اس میں ہیں اس میں دو oxygen ایک oxygen اس کا ملا کے تین oxygen and silicon ایک ہی ہے so sodium and silicon oxides combine to form sodium metasilicate but sodium oxide itself derives from sodium carbonate or soda ash and this process happens at a very very high temperature ابھی تک ہم نے جو بھی دیکھا اس کو جلدی سے ہم recall کر لیتے ہیں کیونکہ آگے پھر ایک different topic ہم نے start کرنا ہے silica کا میں نے آپ کو start میں یہ بتایا کہ hydrated form جو ہوتی ہے silica کی hydrated مطلب جس کے اندر پانی یا H hydrogen oxygen attached ہوتے ہیں ان کو ہم acids بولتے ہیں basically there are 4 types of acids of silica metasilicate acid which is H2SiO3 then orthosilicate acid disilicate acid and pyrosilicate acid metasilicate acid is of great importance اس کا formula is H2SiO3 and then you can form any metal salt of silicate acid میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی process کو آپ اگر use کرتے ہوئے sodium metasilicate بنا سکتے ہو اور sodium metasilicate کے بارے میں یہ ہم نے بات کی کہ it is water soluble ٹھیک ہے اور پانی کے اندر جو اس کا solution ہوتا ہے we call it water glass اس کو آپ solidify بھی کر سکتے ہو اور آپ اس کو liquid form میں بھی لے سکتے ہو اس کے بعد we saw کہ آپ water glass کا جو structure ہے اس کو اگر آپ پانی میں آپ دیکھو پانی میں اگر آپ اس کا solution دیکھ رہے ہو تو solution form کے اندر it behaves as a very very weak acid and a very strong base اور وہ جو strong base کی وجہ سے overall جو solution ہے it is alkaline ٹھیک ہے so we have an alkaline solution اس کے بعد ہم نے بات کی کہ silica اور sodium silicate جو دونوں کا structure almost similar ہے silica کے structure میں we had a network like this اور اس طرح کا network جو ہے یہ اوپر اسی طرح یہی والی چیز پوری اس کے نیچے attach ہو رہی ہوتی تھی for example let me give you an example یہ جو پورا structure ہے آپ کے پاس یہ والا یہ as it is یوں اس کے نیچے لگ جاتا تھا اور اسی طرح a core as it is اس کے نیچے آکھا attach ہو جاتا تھا and a core as it is اس کے نیچے آکھا attach ہو جاتا تھا یعنی ایک تو left سے right سائٹ بھی بھی chain چل رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اوپر سے نیچے بھی chain چل رہی ہے but اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس sodiums attach ہو جاتے ہیں یہ جو میں نے purple color سے encircle کیے ہوئے ہیں اب میں آپ کو yellow سے encircle کر دیتا ہوں یہ والے sodiums جو ہیں نا یہ top to bottom chain کو continue نہیں ہونے دیتے ہیں chain کو terminate کرا دیتے ہیں اور اگر آپ دیکھو کہ آپ کے پاس جو simplest structure بن رہا ہے وہ یہ ہے اس میں دو sodiums ایک silicon اور تین oxygens ہیں and it is basically Na2SiO3 اس کے بعد ہم نے finally یہ دیکھا ہے کہ formation اس کی ایسے ہوتی ہے کہ آپ سوڈا ایش کے اندر آپ silikon ڈائوکسائیڈ یا quards یا silika کا reaction کراتے ہو اور آپ اس کو high temperature کے اوپر fuse کرتے ہو in a regulatory furnace so you get sodium silicate and ساتھ میں carbon dioxide gas ریلیز ہوتی ہے جو آج کا ہمارا second topic ہے it is a very very interesting topic and it is basically chemical garden chemistry کے اندر آپ ایک artificial garden create کر سکتے ہو artificial garden کیسے بھلا کہ اگر آپ ایک solution لوں ایک کوئی aquarium یا اس طرح کی چیز لوں اس کے اندر آپ پانی ڈال دو ڈھیر سارا let's put water into it let's assume this is water اور پھر اس water کے اندر آپ کیا کرو پانی کو بند کر دیتے ہیں پانی کو بند کر دیتے ہیں یہ آپ نے پانی کو بند کر دیا and now let's fill it with the water یہ آپ نے پانی کو بند کر دیا یہ water آپ نے پھل کر دیا ہے اس کے اندر آپ کیا کرو کہ آپ اس کے اندر water glass ڈالو water glass is normally transparent یا اس کا light green سا shade ہوتا ہے تو میں ایک greenish shade کا ایک اس میں کوئی چیز بیچ میں mix کرنے لگا okay now you can feel اس کے اندر green green کچھ آ رہا ہے یہ basically میں نے water اس کے اندر mix کر دی ہے water کے اندر میں نے sodium silicate کو mix کر دی ہے اب یہ جو solution ہے this is called water glass in aqueous form in solution یہ آپ کے پاس اب ایک solution بن گیا ہے water glass کا اس water glass کے اندر اگر میں ایسا کروں کہ کسی طریقے سے کوئی ایک تیسرا metal بیچ میں ڈال دوں یہاں پہ let's put a metal inside metal یا metal salt normally ہم metal salts ڈالتے ہیں in solid form آپ نے کوئی ایک solid metal salt ڈال دیا for example آپ نے نمک ڈال دیا ٹھیک ہے اور آپ نے ایک اور salt بھی ڈال دیا بیچ میں آپ نے مثلاً calcium chloride یہاں سے ڈال دیا اس کے اندر یا آپ نے blue color میں یہاں پہ ڈالا calcium chloride تو آپ کے پاس تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا کہ یہ جو دونوں ہیں یہ soluble ہوں گے پانی کے اندر اور یہ آہستہ آہستہ نا یوں flames کی فارم میں اوپر آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹوٹ کے بکھر کے نا یوں 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 roots بنانا شروع کر دیں گے اور یہ red والا بھی اسی طریقے سے یوں 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 پورے پانی کے اندر آپ دیکھو گئے کہ عجیب عجیب سی لہریں سے جیسے اٹھ رہی ہیں اور آپ کے پاس جیسے plants grow کر رہے ہیں بالکل as plants grow جس طرح ان کی roots نکلتی ہیں اسی طریقے سے ان کی roots نکلنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو بالکل ایک garden نمہ سین نظر آئے گا اور اگر آپ مختلف قسم کے salts استعمال کرو اگر دو یا دو سے زیادہ تو آپ کو مختلف colors کی آپ کو اس طرح سے roots اوپر آتی ہوئی نظر آئیں گی اس کی example کے لئے میں نے ایک پوری demonstration جو ہے وہ ایک ویڈیو کی فارم میں prepare کی ہوئی ہے یہ یوٹیوب سے ایک ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتو کیمیکل گارڈن کی یہ آپ دیکھو سٹارٹ میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک جار لیا ہے اس میں بیسکل یہ وارٹ گلاس ہے اس کے اندر سلوشن کی فارم میں سوڈیوم سلیکیٹ ہے پھر آپ کیا کرو آپ اس کے اندر تھوڑا سے metals ڈالو یہ دیکھو یہ green color کئی metal کا salt ڈال رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ڈال دیئے اس نے پھر اس نے کیا کیا اور ایک white color کا یہاں پہ اس نے salt ڈال آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے فیلحال یہ کون سے salt ڈال رہا ہے فیلحال میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے یہ process اب یہ اور بیچ میں solutions مختلف قسم کے salts ڈالتا جا رہا ہے اب یہ دیکھو یہ ایستہ ایستہ آپ دیکھ رہو کیا ہوتا جا رہا ہے وہ جو پہلے آپ نے start میں salt ڈالا تھا green colors کا یہاں پہ کچھ وہ جو salt ہے وہ پورا کا پورا یہ بلکل جس طرح وہ grass grow کرتا ہے نا بلکل غاس کی طرح وہ اوپر آنا شروع ہو گیا اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم وہ mix ہو جائے گا سارا اور یہ سارا mix کچھ solution بن جائے گا یہ ایک بڑا slow process ہوتا ہے اور آپ 10-15 minute تک دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کو ایسے ہی نظر آتا رہے گا اور یہ جو بیچ میں آپ کو purple color کی growth نظر آ رہی ہے اس کو ابھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو بہت ہی slow motion کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ exactly ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد یہ دیکھو کتنا beautiful نظر آ رہا ہے اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک پورا aquarium ہے جس کے اندر artificially آپ نے plants grow کیے ہوئے ہیں دیکھو یہ تھوڑا بھی blur ویڈیو ہے but it's very beautiful اب اس نے کہا کیا یہاں پہ کوئی old اس نے metal ڈال ہے کوئی probably iron کا metal ڈال ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو اوپر roots grow کر رہی ہیں وہ yellow color کی ہیں ٹھیک ہے دیکھو کتنا beautiful لگ رہا ہے یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے پھول اگر ہیں آہستہ آہستہ وہی یوں lines اوپر نکل رہی ہیں اور یہ پورا aquarium جو ہے یہ ایسا لگ رہا ہے artificially پورا ایک garden کر دیا آپ نے ٹھیک ہے see how beautiful this concept is کہ آپ chemistry کے مختلف salts کو دوسرے salts یا compounds کے اندر مکس کر کے کتنی خوبصورتی سے ہے دیکھو لیفٹ سائیڈ پہ بھی یہ blue color برا کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ تین colors کا combination کتنا پیارا لگ رہا ہے اور آپ اس طریقے سے یہ تو ایک ایسا experiment ہے یہ آپ گھر پہ بہت ایزی لی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی آپ کو advanced کوئی ایسی technique یا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر کے اندر اگر آپ کے پاس available ہو water glass آپ کو اس کے لئے primarily water glass چاہیے اور water glass کے علاوہ اگر آپ food کر سکتے ہو یہ مختلف salts جو ہیں یہ تو آپ کو easily available ہوں گے تو آپ مختلف salts لو اور ان کو water glass کے اندر ایک solution بنا کر ڈیزولف کرو تو یہ آپ گھر پہ بھی experiment کر سکتے ہو یہ ایک پکچر ہے جو آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ بالکلی کوئی artificial تصویر ہے this is not at all an artificial picture this is a real picture یہ ایک real cobalt کا salt لیا گیا ہے cobalt salt اور اس کو water glass کے اندر mix کیا گیا ہے and you can see how beautiful this is looking یہ جو نیچے stones پڑے ہوئے ہیں یہ actually cobalt salt ہے اور اس کی وجہ سے اتنا beautiful یہ blue color کے اوپر نکلنا شروع ہو گئی ہیں یہ roots نکلنا شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے so this is the beauty of nature آپ یہ خود try کر سکتے ہو you can make very beautiful chemical gardens at your home though they may not last یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تو نہیں رہے گا کیونکہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سارا کا سارا میٹل جو ہے یہ پورا ڈیزولف ہو جائے گا سوڈیم سیلیکیٹ اور وارٹ کے سلوشن کے ساتھ وہ پھر یہ سارا blue color کا سلوشن بن جائے گا ایک but as long as you can see یہ آپ کا process جو تقریباً one hour تک آرام سے last کرتا ہے تو ایک دیت گھنتے تک آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو کہ یہ پورا کس طریقے سے اس کی یہ roots نکل رہی ہیں اور یہ سارا grow کر رہا ہے ہمارا chemical garden اس سے جو next lecture ہوگا اس کے اندر ہم aluminum کے silicate کے بارے میں بات کریں گے magnesium کے silicate کے بارے میں بات کریں گے and calcium magnesium silicate کے بارے میں بات کریں گے یہ finally 3 silicate ہیں اور اس کے بعد ہمارا silicate کا topic ختم ہو جائے گا یہ دوری ہے ہمانتون ہے اور اس اس کے دور میں بات کریں گے